اپنے چینل پر ہم آپ کو پشامدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں میں زاروں کتار رو رہی تھی میرے آسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی میرا قصور کیا تھا اپنی عزت پچانا اس درندہ صفت انسان سے جسے دیور کہتے ہیں مجھے بچپن میں پڑھی اپنی ایک حدیث یاد آنے لگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اجنبی غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو تو ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ حکم دیور کے لیے بھی ہے یعنی وہ تو گھر کا فرد ہی ہوتا ہے لیکن نامحرم بھی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے یعنی دیور کا اپنی بھابی کے پاس خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دے ہے میرے بہتے آنسوں میں روانی آئی تھی میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا خود کو بچانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں شاید زندگی بھر اس عذیت کو بھول نہ پاؤں میرا نام فاریہ ہے میں جب دلہن بن کر سسرال آئی تو میرا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا تھا لیکن جو بات مجھے بہت عجیب لگی تھی وہ یہ تھی شادی کی راہ تھی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ مجھے ششدر سا کر گیا ایک ایسی بات جو آج تک نہ میں نے کسی سے سنی تھی نہ دیکھی تھی ہوا یوں کہ مجھے رخصدی کے بعد سب سے پہلے گھر لاکر لانچ میں مٹھا کر مٹھائی کلانے کی رسم کی گئی میرا چھوٹا دیور جب میرے ساتھ بیٹھا تو مجھے کچھ الجنسی ہوئی تھی کیونکہ وہ میرے بہت قریب ہو کر بیٹھا تھا میں اس کی قربت سے نروس ہی ہو رہی تھی کیونکہ شوئیب میرے شوہر بھی مجھ سے کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ بالکل میرے قریب تھا اپنے ہاتھ سے اس نے اگلاب جامن میرے موں کے قریب دیا لیکن بس ذرا سی مٹھائی کھا کر میں پیچھے ہٹ گئی مجھے حیرت یہ ہوئی کہ باقی کی مٹھائی میرے شوہر کو کھلانے کی بجائے وہ خود کھا گیا تھا حالانکہ سب میری جوٹی مٹھائی میرے شوہر کو ہی کھلا رہے تھے پھر میری ننت مجھے میرے کمرے میں لے گئی میرا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا گلابوں کی خوشبو سے میں اندر تک مسرور سی ہو گئی تھی دل کے ارمان امنگیں آبتاب سے جاگی ہوئی تھی شوئیب کی میں نے تصویر دیکھی تھی وہ بے حد ہینڈسم نوجوان تھا میری آج کا قصے باتچیت نہیں ہوئی تھی اس لئے میں کچھ نروسی ہوئی کہ نہ جانے کس مزاج کا ہوگا میری نند کہنے لگی اب وہ بھی اپنے گھر جا رہی ہیں یہ کہہ کر وہ میری کمرے سے چلی گئی کافی دیر بعد دوبارہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا ایک فطری سی گبراہت تھی جو مجھ پر تاری ہونے لگی تھی شویب میرے پاس آ کر بیٹھے لیکن میری اتنے بھی ہمت نہ ہو سکی کہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھ سکو وہ میری تعریف کرنے لگے پھر کہنے لگے سب مہمالوں کو بھیجنے میں انہیں اتنا زیادہ وقت لگیا تھا اپنی جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال کر ابھی انہوں نے پہنانے کے لیے میرا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک سی ہونے لگی مجھے حیرسی ہوئی اس وقت کون ہو سکتا تھا کیونکہ ساتھ سسر میرے تھے نہیں دو نندے تھیں وہ بھی شادی شدہ تھیں اور اپنے کھر جا چکی تھی بس ایک چھوٹا دیور تھا اور وہ بھلا اس وقت کیوں میرے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹائے گا میرے شوہر نے انگوٹھی مجھے جلدی سے پہنائی حالانکہ مجھے لگا تھا کہ انگوٹھی پہناتے ہوئے وہ کچھ پیار بھرے واتیں مجھ سے کریں گے کہ فاریہ تم یہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے مات اتارنا میں نے بہت محبت سے تمہارے لیے لی ہے لیکن پہلی ملاقات ہی ان رومانٹکس ہی ہو گئی تھی شوہر بیٹ سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگے سامنے میرا دیور ہی کھڑا تھا جو بات کو میرے شوہر سے اس وقت کہہ رہا تھا میں سن کر حیرس زدہ سی رہ گئے کہنے لگا مجھے آپ کے واشنوں میں جانا ہے میں جاؤں بھائی اس کی اس اجازت پر میں متاجب سی ہو کر رہ گئی کیسا جاہلانا سوال تھا گھر میں اور بھی کمرے تھے اور کمروں میں واشنوں بھی ہوں گے بھلا یہ کیا تک تھی کہ شادی کی رات بھائی کے واشنوں میں جانے کے لیے دروازہ بجا دیا اپنے دیور کی اکل پر مجھے جو افسوس ہوتا وہ کام تھا لیکن جو کچھ میرے شوہر نے کہا میرے لیے وہ بھی انوکھا جواب تھا مجھے لگا وہ اپنے بھائی کی اس بےہدہ حرکت پر اسے ڈانٹ دیں گے سخت باتیں سنائیں گے لیکن وہ تو اسے اندر آنے کے لیے راستہ دینے لگے میرا دیور مجھے مسکراتا ہوگا دیکھ کر میرے واشنوں میں گھس گیا آدھے گھنٹے بھار نہاد ہو کر نکل کر کمرے سے باہر چلا گیا شادی کی پہلی راتھی میرا موڈ سخت خراب ہوا تھا لیکن میں ایک دن کی دلہن تھی اس لیے شویب سے سوال نہ کر سکی مجھے اس کے بعد نہ تو شوہر کی تعریف اچھی لگ رہی تھی نہ ہی محبت بری باتیں میرا دماغ تو اس بے تکی سی بات پر اٹک سا گیا تھا کہ یہ کیا بےہدہ حرکت تھی کیا اب وہ روز رات کو نہانے کے لیے میرے کمرے میں آیا کرے گا یہ سوچ ہی ایک نئی نویلی دلہن کے لیے کس قدر الجھن میں ڈالنے والی ہوتی ہے لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ اس بات سے بہت بڑھ کر تھا میں تو یہ سوچ کر سسرال آئی تھی کہ میرے سسرال میں ساس نن جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے اس لیے میں اپنے گھر پر راج کروں گی بس ایک چھوٹا دیور ہے وہ بھلا مجھے کیا کہہ سکتا ہے دن کا گیا رات کو کھانا کھائے گا پھر وہ اپنے کمرے میں لیکن وہ دیور نہیں ایک آفت کی پرکالہ تھا فتنہ برداز تھا رات کوئی اس کمینے کی وجہ سے میں ذہنی انتشار کا شکار رہی تھی اور صبح بھی اسی کے شور سے میری آنکھ کھلی تھی باہر ایک ہنگامہ برپا تھا میری آنکھ کھلی تو میرا شہر شوئے بیٹ پر موجود نہیں تھا کمرے کے باہر مجھے لگا جیسے لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی جب کمرے کی دروازے کے پاس آئی تو آوازیں ساف سنائی دینے لگی میرا دیور میرے شہر سے اس بات کو لے کر جھگڑ رہا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ میری بیوی آئے گی تو صبح اٹھ کر ناشتہ بنا کر دے گی اب آپ کی بیوی آ چکی ہے تو اسے جھگا کر کہیں نا کہ ناشتہ بنا کر دے دیور کے موہ سے یہ بات اور اس کے جہرانہ انداز پر میری رگوں میں خون ابلنے لگا تھا کیسا بتمیز شخص تھا اس کی عمر بھی کوئی زیادہ نہ تھی وہ مشکل 18-19 سال کا ہوگا کالش میں بڑھتا تھا میرے میاں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ابھی نئی دلہن ہے اس لئے صبح تمہارے لئے ناشتہ نہیں بنا سکتی کچھ دن بعد تو اس میں سارے کام کرنے ہی ہیں لیکن وہ مان نہیں رہا تھا مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ دل چاہا باہر جا کر اس کے موہ پر تھپڑ ہی رسید کر دوں میں کہا اس کی ملازمت کے لئے یہاں آئی تھی جو اس انداز سے بات کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں میری نندے آگئی تو بات آئی گئی ہوگی میری شادی کے ابھی دو دن ہی گزرے تھے جب شویب نے مجھ سے کچھن سنبھالنے کا کہہ دیا مجھے شاید یہ بات پہلے اتنی بری نان لگتی جتنے اس وقت لگ رہی تھی وجہ یہ تھی کہ یہ بات شویب نے میرے اس دیور کی وجہ سے کہی تھی وہ پہلے ہی دن مجھ سے ایسے کر رہا تھا اور مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا لیکن شویب نے مجھ سے یہ ہی کہا کہ گھر پر کوئی خاتون نہیں ہے اس لئے بس تم کھانے کی ذمہ داری سنبھال لو باقی ہر کام کے لئے ملاسمہ آتی ہیں میں شروع میں ہی اپنا امپریشن شویب پر غلط نہیں ڈال سکتی تھی اس لئے اس کی بات مان لگ حمید میرے دیور کا نام تھا جس نے تو اب ایک تماشا ہی بنا لیا تھا وہ ایک رات کو میرے واشروم میں گھس جاتا ایک گھنٹے بعد نہا کر باہر آتا اور واشروم سے باہر آتے ہی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا جیسے پتہ نہیں میرا کون سا راز اسے پتہ چلا ہے یا میری کون سی پوشیدہ بات کو جان گیا ہے اس کی نظریں مجھے اپنے وجود پر چپتی تھی میرا شوہر بھی اس سے نہیں ٹوکتا تھا جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا کہ حمید کے اپنے کمرے میں بھی تو واشروم ہے پھر وہ میرے کمرے میں کیوں آتا ہے وہ کہنے نگئی سے بچکن سے اسی واشروم کو استعمال کرنے کی عادت ہے آہستہ آہستہ ہٹ جائے گا لیکن اب تو حد ہی بڑھ گئی تھی صبح بھی ہمارے کمرے کا دروازہ بجانے لگتا جب میں دروازہ کھولتی تو حاصلے کپڑے لیے کھڑا ہوتا کہ اسے واشروم جانا ہے مجھے اس قسم کی حرکتوں سے چڑھ ہونے لگی تھی شوہر بھی منع نہیں کرتے تھے کہتے تھے بچہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گا اب وہ اتنا بچہ بھی نہیں تھا دوسری عجیب بات جو میرے ساتھ ہونے لگی وہ یہ کہ مجھے ٹک ٹکی والے دیکھنے لگا جب تک ہم ڈینر کرتے رہتے اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہتے میں نے اسے ایک دو بار کھور کر بھی دیکھا کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے لیکن وہ یوں ہی بتتمیزوں کی طرح مجھے دیکھتا رہتا تھا ایک بار جو بات اس نے مجھ سے کی میں حیرت زدہ رہ کے وہ کالی سے آتے ہی میرے کمرے میں نہانے گیا تھا میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ نہا کر کچن کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگا مجھے جب اس کی نظروں سے الجنسی محسوس ہی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا مجھ سے کہنے لگا آپ کے کپڑوں کی چوائس بہت عالی ہے آپ بہت کبصورت کپڑے پہنتی ہیں میں نے اس کی اس بات پر اسے حیرت سے دیکھا تھا یہ بات اگر شوائب کہتے تو مجھے اچھا لگتا وہ لڑکا تو مجھے پہلے ہی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں میں تمہاری بھابی ہوں اور بھابی بڑی بہنوں جیسی ہوتی ہے میری بات سن کر وہ کندے ہجگا کر لاپروہی سے بولا کہ میں نے آپ سے ایسا کیا کہن دیا ہے یہی تو کہا ہے کہ آپ کی چوائز کپڑوں کے معاملے میں بہت اچھی ہے اس میں بے شرمی ملی کونسی بات ہے یہ بات تو میں اپنی بڑی بہن سے بھی کہتا ہوں میں نے کہا اس شکل سے تم بے وکوف نہیں لگتے اچھے خاصے سمجھدار ہو برا نہیں لگتا تمہیں بھابی کا کمرہ یوز کرتے ہوئے تمہارے اپنے کمرے میں بھی واش روم ہے تم وہ استعمال کیوں نہیں کرتے میرے کمرے میں ہی کیوں آتے ہو جو جواب اس نے مجھے دیا میں سوچ میں پڑ گئے جہنے لگا جو بات آپ کے واش روم میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے بھابی اس لئے میں وہی جاتا ہوں پھر جب بھائی کو اطراز نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے یہ کہتا ہے وہ مجھے پھر سے انہی عجیب نظروں سے دیکھتا ہوگا باہر چلا گیا جن نظروں سے مجھے سخت چلد گی ایک بار جب وہ نہا کر واش روم سے نکل کر گیا تو میں واش روم میں چلی گئی کہ دیکھوں ایسا بھی میرے واش روم میں کیا ہے لیکن جب میں نے واش روم کا جائزہ لیا مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا واش روم میں میری رات والے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے مجھے وہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں اپنے کپڑے واشنگ مشین میں رکھ چکی تھی میرے کپڑے واش روم میں کس نے رکھیں ہوں گے شوید تو ویسے بھی لاپروہ طبیعت کے مالک تھے ایسا نہیں کر سکتے تھے وہ تو اپنی چیزیں بھی رکھ کر بھول جاتے اور مجھ سے ہی مانگتے تھے تو کیا میرا دیور اس سوچ نے میرے خوش مڑا دیئے تھے کس قسم کا لڑکا تھا یہ میرے کپڑے واش روم میں رکھ کر کرتا کیا تھا کیا یہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا تھا اور میرے لباس سے حض اٹھاتا تھا اس خیال نے تو مجھے بدحواسی میں مبتلا کر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے کھانے کے دوران ٹک ٹکی بانے دیکھتا رہتا تھا کبھی میرے کپڑوں کی تعریف کرتا جب بھی میں شوائب کے ساتھ لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہم کسی بات پر حس بول رہے ہوتے تو اپنے کمرے کے باہر نکل کر جب ہمیں ایک ساتھ دیکھتا تو غصے سے ماتے پر بل ڈالے کبھی کچن میں چلا جاتا کبھی بے مقصد لانچ میں کھومنے لگتا تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کر ٹی وی نہ دے سکے اسے نہ جانے کیا مسئلہ تھا رات کو ہم کمرے میں ہوتے تو وہ واش روم میں جانے کے بہانے ایک ایک گھنٹہ میرے واش روم سے نہیں نکلتا تھا کبھی ہم باہر کھانے کا پلان بناتے تو تب وزید کر گے ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتا تھا میں اکثر شوائب سے کچھ کہتی تو وہ کہتے بچہ ہے اکیلا گھر پر کیا کرے گا تم کیوں اتنے سے بچے سے چھڑتی ہو مجھے شوائب کی یہی باتیں بری لگنے لگی تھی وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ اسے ہم دونوں میاں بیوی کی رفاقت سے مسئلہ تھا کبھی رات کے تین بجے وہ شوائب کو کال کر دیتا کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ میرے کمرے میں آ جائیں شوائب فکرمندی سے باہر نکل جاتے پھر پوری رات کمرے میں نہیں آتے تھے گوکر وہ میرے ساتھ شوائب کو برداشت نہیں کرتا تھا اور شوائب وہ اپنے چھوٹے بھائی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہیں اس کی گندی نیت نظر ہی نہیں آتی تھی ایک بار میں کچن سے کھانا پکا کر پسینے سے شرابور اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حمید میرے کمرے میں پہلے سے موجود تھا میرا وارٹ روک کھولے میری فینسی لباس کو ہاتھ میں پکڑے عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا مجھے دیکھ کر شم سے آنے لگی مجھے دیکھ کر وہ گھبراس آ گیا میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو کہنے لگا بھابی میں آپ کا یہ سوٹ لے لوں اس کے سوار پر میں دنگ سی رہ گئی میں وہ سوٹ دو دن پہلے ہی اپنی نند کے گھر دعوت پر پہن کر گئی تھی اور بافسی پر ہینگر میں لگا کر رکھ دیا تھا میں نے کہا تم کیا کروگے لیڈی سوٹ کا کہنے لگا اس میں آپ کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کی باتیں میرے ہوش بڑھانے کے لیے کافی تھی وہ میرا جوڑا لے کر کمرے سے باہر نکل گیا لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا تھا یہ لڑکا کس قسم کی باتیں کر کے گیا تھا مجھ سے میں پورا دن گھر میں اس کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی شوہب تو صبح کے گئے رات کو لوٹتے تھے یہ کالیج سے آواپس آ کر کہیں نہیں جاتا تھا ہر وقت لاؤنچ میں بیٹھا رہتا یا پھر میرے واش رو میں خوشا رہتا مجھے اپنے دیور سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا لیکن میرا شوہر تھا کہ اس کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا میں جب بھی شوہب سے حمید کی حرکتوں کے بارے میں کچھ بھی کہتی وہ مجھ سے یہی کہتا کہ سسرال کے نام پر تمہیں ایک بے ضرر سا دیور ہی تو ملا ہے وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہے میری بہنیں تو مہینوں سسرال سے میرے گھر نہیں آتی جو تمہیں سنبھالنا پڑے بچہ ہے وہ شادی سے پہلے بھی میرے پاس اسی کمرے میں رہتا تھا میرے ساتھ ہی سوتا تھا اس لیے اسے اس کمرے کا واشٹوم استعمال کرنے کی عادت ہے لیکن تمہیں اس بچے سے نہ جانے اتنی سی بات پر کیوں اتنی پرخاش ہو گئی ہے شوہب سے میں نے ذرا سی بات کیا کی انہوں نے میری پوری بات سنے بنا ہی مجھے ٹھیک تھاک سنا دی اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے کہنے لگے رہو اکیلی اس کمرے میں میں بھی یہاں سے باہر چلا جاتا ہوں کل کو تمہیں مجھ پر بھی اترازات شروع ہو جائیں گے میری ذرا سی بات پر شوہب نے مجھ سے کئی دن بات چیت بند رکھی کہنے لگے تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے لیے میں اپنے چھوٹا بھائی اس کو چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں کروں گا میں میں بہت پریشان ہو گئی تھی شوہب میری بات کو غلط رنگ دی رہے تھے دوسری جانب میرے دیور کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھی میرے واش روم میں میرا ہی لباس پڑا ہوتا جو میں ایک دن پہلے اتار کر واشنگ مشین میں رکھتی تھی میرے شوہر کے لیے شاید یہ ایک معمولی بات ہو کہ میرا لباس فون ہانے سے پہلے میرے واش روم میں لے جا کر کرتا کیا ہے لیکن میرے لیے یہ بات معمولی نہیں تھی اس بارے میں جو سوچ میرے ذہن میں گھرتش کر رہی تھی وہ میرے لیے پل پل عذیت کا باعث تھی کسی بھی عورت کے لیے یہ بات ذہنی عذیت کا باعث ہی ہو سکتی ہے آخر وہ کیوں میرا لباس لے کر واش روم جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے ایک گھنٹہ وہ میرے واش روم میرے کپڑوں کے ساتھ کون سی حوض کی تسکین دیتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کبھی موقع پھا کر میرے ساتھ بھی اس سوچ نے میرے اندر میری روح تک کو درزا کے رکھ دیا تھا اور اگر حمید میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر جاتا تو شویب مجھ کو ہی جھوٹا سمجھتے میں ششر پنج میں مبتلا ہو چکی تھی کہ کیا کروں ایک طرف میرا گھر تھا اور دوسری طرف میری عزت کس کو بچاتی اور کس کو دعو پر لگا دیتی میں ایک بہت بڑی ذہنی عذیت سے گزر رہی تھی جتنی دیر شویب گھر نہ آ جاتے میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی مجھے اس اٹھارہ سالہ شک سے در لگنے لگا تھا خوف محسوس ہونے لگا تھا شویب کا رویہ بھی مجھ سے کھچا کھچا سا ہو چکا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے بھائی سے جزا کرنا چاہتی ہوں جان بھوچ کر ایسا کر رہی ہوں اس لیے وہ اب میرے ساتھ وقت نہیں گزارتے تھے کمرے میں دیر سے آنے لگے تھے مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے نا چانے میرا تیور کیا چاہتا تھا اب بھی وہ رات کو میرے ہی کمرے میں جا کرنا ہاتا تھا اور جب باہر آتا تو ہشاش بشاش ہوتا جیسے اسے واش رو میں کون سا تسکین کا سمان مل گیا ہو وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتا میں واش رو میں جاتی تو میرا جوڑا وہیں لٹکا ہوا ہوتا جو میں نے راک کو بتلا تھا اب بھی اس لباس سے میرے پسینے کی بھو آ رہی تھی میں نے اب یہ کیا کہ اپنے کپڑے روز دھونے شروع کر دیئے کیونکہ وہ میرے دھلے لباس نہیں لیتا تھا میرا ہمیشہ ایک دن پرانا لباس ہی لیتا تھا جب سے میں نے اپنے کپڑے دھونے شروع کر دیئے تھے وہ مجھے کہر بری نظروں سے دیکھنے لگا تھا جیسے پتہ نہیں اپنی نظروں سے ہی مجھے مار ڈالے گا کیونکہ میں نے اس کا گھٹیا تسکین کا سمان ختم کر دیا تھا اس لئے اس کی بیچینی اروج پر تھی لیکن میں پھر سکون تھی وہ اب بے قرار رہنے لگا تھا کبھی اپنے ناکن موں میں ڈالے کترنے لگتا کبھی مجھے گھور گھور کر غصے سے دیکھتا جب تک وہ کالج میں ہوتا میں بہت سکون سے جلد از جلد اپنے کام نمٹا لیتی جیسے ہی وہ گھر لوٹتا رفتہ فٹ سے کمرے میں بند ہو جاتی جب شوئب آتے تب ہی میں کمرے سے باہر آتی تھی لیکن آج تو حمید نے حد ہی کر دی میں رات کو کچن میں برطند ہو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا پھر اس نے جو حرکت میرے ساتھ کی میرا بے اختیار اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا لیکن این اسی وقت شوئب وہاں آ گئے اور مجھے ہی غصے سے دیکھنے لگے حمید نے جب اپنے اکتب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو آن صبح آنے لگا کہنے لگا بھائی میں آپ سے کہتا تھا نا یہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں آپ کے پیچھے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہیں اور آپ کے سامنے خود مظلوم بن کر میرے بارے میں نچانے کیا اناب شناب بولتی رہتی ہیں آج آپ نے دیکھ لیا نا یہ میرے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ ایک پل میں یوں بتلا تھا کہ میں اس کے رنگ دھنگ دیکھ کر حیران ہوئی تھی میں نے کہا شوئب یہ آپ کے سامنے ٹراما کر رہا ہے ابھی یہ میرے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا یہ بات ابھی میرے موں سے ادا ہوئی ہی تھی کہ ایک تھپڑ شوئب نے میرے موں پر مالا تھا کہنے لگے خبردار جو اب میرے معصوم بھائی پر خلط الزام بھی لگانے کی کوشش کی تم نے تفاہ ہو جو میرے گھر سے تمہیں طلاق تمہارے گھر بجوار دھوں گا شوئب کی بات نے میرے تو پیانو تلے سے سمین ہی نکال تھی شوئب میرے دیور کو لیے اندر اس کے کمرے میں چلا گیا اور میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح وہاں سے وہاں کھڑی تھی میرا دایا رکھ سار ابھی بھی تھپڑ کی وجہ سے دہک رہا تھا لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے میں اپنے کمرے میں آئی میں نے سوچ لیا کہ اب شوئب کی منت نہیں کروں گی اسے اگر مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو میرا یہاں رہنے کا کیا مقصہ رہ جاتا ہے اسی لئے میں صبح اپنے گھر چلی گئی میرے دیور نے کچن میں آتے ہیں مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے اسے اپنا پہنا ہوگا چوڑا نہ دیا تو وہ میرا گھر برباد کر دے گا اس کی بات یہاں سن کر میرا بریک تیار ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی ساری سچائی اپنے والدین کو بتا دی میں نے کہا کہ مجھے فلا چاہیے میں اب اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا میں امید سے ہو گئی تھی یہ خبر مجھے چند دن پہلے ملتی تو شاید مجھے خوشی بھی ہوتی اس وقت میں اس سن کر رونے لگی تھی ایک ماہ خاموشی سے گزر گیا اس کے بعد ایک دن میری نند آئی اور کہنے لگی میں کل ہی مہکے گئی تو مجھے شوائب نے بتایا کہ تم ناراض ہو کر یہاں اپنے مہکے آگئی ہو میں نے تعصف سے اسے دیکھ کر کہا تمہارے بھائی نے وجہ نہیں بتائی تمہیں میری بات پر وہ کہنے لگی وجہ بھی بتائی ہے لیکن یقین جانو فاریہ یہ اول بات سے وہ بھی واقف نہیں تھا بس میں جانتی تھی تمہاری شادی کے فوری بعد میرے شاہر کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا اس لئے تم سے کبھی اس معاملے میں کھل کر بات ہی نہیں ہو سکی اصل میں حمید دس برس کا تھا جب ہمارے والدین کی ہاتھ ساتھی موت پر حمید اپنے دہنی توازن کو بیٹھا تھا کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اس لئے میری ماں کے وہ کپڑے جو اتار کر بدل کر اببہ کے ساتھ گئی تھی اور ہاتھ سے کا شکار ہو گئی حمید ان کے دھونے والے کپڑے سینے سے لگائے روتا رہتا تھا ان کپڑوں کی بھو سنتا رہتا تھا اسے اتنا گہرا سجوا ملا تھا کہ وہ امی کا وہ دھونے والا جوڑا ہر وقت اپنے پاس رکھتا اسے سنتا رہا اسے نہ جانے ان بودھار کپڑوں سے کیا تسکین ملتی تھی چند ماہ جب اس نے اپنی عادت نہیں بدلی تو میں نے وہ کپڑے کسی فقیر کو دے دیئے لیکن جب حمید کو پتا چلا تو اس نے اس بات پر تماشا سا لگا دیا اور پھر وہ میری اور میری چھوٹی کہ دھونے والے کپڑے اپنے پاس رکھنے لگا نہانے سے پہلے ہمارے کپڑے پہننے لگتا اسے یہ عادت ہی ہو گئی تھی کہ اسے پرانے کپڑوں سے ویسی ہی بھو آتی تھی ایسے لگتا تھا اسے کہ امی ابھی زندہ ہیں اسے ایسے کپڑوں سے بھو آ رہی ہے اس کی ایسی عادت سے ہم تنگ آ چکے تھے لیکن ہماری شادیوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرے گا لیکن میں نے شویب کو بھی سمجھایا تھا اور حمید کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں تا کہ اس کا ذہنی علاج کروا سکھو میری نند نے میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیا تھا نندے بری نہیں ہوتی ہم بس ان کے بارے میں سوچ ہی غلط لیتے ہیں